کوئت کے اندر دو معاملے میں لوگوں کو پکڑا گیا جس میں سب سے پہلا معاملہ ہے کہ کوئت کے اندر جو سیاہ سائیڈ سے جو لوگ آتے ہیں جس میں کی کوئت کے اندر جو سامان بین ہے سیریہ سے آتے ہوئے سمدر کے راستے سے ایک آدمی کو پکڑا گیا بوٹ کے تھروں آرہا تھا جس کے پاس کی جو سامان کوئت میں بین ہے وہ سامان اس کے پاس سے پکڑا گیا اور illegal طریقے سے وہ ہے کوئت میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا جب سمدر میں اس کی بوٹ کے پاس گئے تو اس نے کیا کیا اس سے پہلے ہی اس کے نزدیک جب نہیں پہنچے تھے وہ تو اس نے سیریہ نے کیا 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 اس کو رسی باندھ کے 20 کلو کے لگ بگ بیگ تھا اس کو پانی میں ڈال دیا جس سے کی نظر نہیں آرہا تھا لیکن جب اچھی طریقے سے تلاسی لی گئی رسی کو کھینچا گیا دیکھ کے تو تب جا کے بیگ اوپر آئے تو پتا چلا کی جو سامان بین ہے کوئت میں وہ لے کے آرہا تھا 20 کلو اس کے بعد اگلی جو خبر ہے سالمیا کے اندر کافی ٹائم سے لگتار چوریاں ہو رہی تھی موبائل کی دکان میں بکالوں کے اندر اور بھی کچھ جو دکانیں دوسری تھی سامان کی جس کے اندر لگتار چوریاں ہو رہی تھی اس کے بعد میں جو ہے لگتار ریپورٹ درج ہو رہی تھی تو بعد میں سی سی ٹی وی کیمرو کو دیکھنے کے بعد لگا تھا ٹریک کیا گیا بعد میں ایک آدمی کو پکڑا گیا عرب کا پرواسی تھا عرب کا نیواسی تھا اس کے بعد میں اس سے پوچھتاچ کی گئی تو اس نے کافی چوریاں کی تھی یہ قبول کیا اس کے جو روم تھا روم کے اندر سے کافی موبائلز لیپ ٹوپ اور دوسرے سامان جو ہوتے ہیں کھولنے کے دروازہ وغیرہ سب کچھ اس کے پاس سے پکڑے گئے اس نے یہ قبول کیا کہ وہ کافی ٹائم سے اور کئی ساری چوریاں کر چکا ہے سالمیاں کے اندر قویت کے اندر جو لیٹسٹ کیس ہوئے ہیں کورونا کے اونلی ایک سو ساٹھ کیس ہوئے ہیں بس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قویت کی لیٹسٹ ایمپورٹنگ خبریں مشنا ہوئے